اسلام علیکمikum DEAS 되고 آج وڈیو میں ہم سیکھیں گے trailing slash & non trailing slash کے بارے میں تو اس کے لئے ایک urile کے دو وریجنز ہوتے ہیں یہ جن کی end پہ slash آتا ہے انہیں trailing slash کہتے ہیں اور جن کی end پہ slash نہیں آتا ہے انہیں non trailing slash کہتے ہیں تو آپکو اور مجھے تو یہ دونوں ایک پاسٹ freshman سنگ لگ رہے ہیں لیکن google کی نظر میں یہ دونوں my different post راکھاں اور اس وجہ سے duplicate content issues create ہو سکتے ہیں تو آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو preferred version کرنا ہوگا اور دوسرے کو اس کے اوپر redirect کرنا ہوگا اگزامپل کی طور پر اگر میرا non-trailing slash preferred version ہے تو پھر trailing slash کو میں اس کے اوپر redirect کر دوں گا مطلب جب بھی کوئی end پر trailing slash ڈالے گا تو وہ automatically remove ہو جائے گی تو اس کے بعد چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر تو ویب سائٹ کے کوئی page open کریں گے اگزامپل کی طور پر یہ service page اس کے بعد ویب سائٹ پر جائیں گے http status اور ایک کے end سے slash remove کر دیں گے اس کے بعد check status تو یہ دیکھیں یہ جو without slash ہے یہ retract ہو رہا ہے slash ویو پر مطلب یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کو اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگزامپل کی طور پر اگر آپ ویڈپریس سے trailing slash remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں گے settings perma links اور یہاں سے slash remove کر دیں گے save changes اس کے بعد آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے اور اس کے بعد پیج کو اوپن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر trailing slash نہیں ہے بسے SEO جو recommend کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ trailing slash version use کریں کیونکہ یہ by default use کیا جاتا ہے اور جب بھی آپ کو backlink وغیرہ ملتے ہیں تو لوگ trailing slash version کو زیادہ backlink دیتے ہیں مطلب زیادہ طرح سے by default use کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو concept کی سمجھا گی ہوگی اللہ حافظ